چھوٹا سا گلی میں پلاسٹر کرنے والے ہیں اور اچھی طریقے سے یہ ساف کیا جا رہا ہے پانی ڈال دال کے بچے میں پانی ڈالا جاتا ہے برس مار کے اسی کو ابھی پلاسٹر کرنا ہے یہ اپر سے پلاسٹر کرتے ہیں بہا آ رہا ہے دیوال میں اگر جیسے دیکھ پڑھیں ہیں کجلی لگ گیا پانی گر گر کے تو آپ برس سے اچھی طریقے سے ساف کر کے پلاسٹر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اسے نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کجلی میں پلاسٹر کرتے ہیں تو آپ کا اس میں پکر ٹھک سے نہیں ہوتا گا پلاسٹر اس تیم تو پلاسٹر آپ کا ہو جائے لیکن بعد میں جھڑنے کا چانس اس میں بن جاتا ہے اچھی طریقے سے ہو سکے تو پانی ڈال ڈال کے ساف کر لیں جس میں کی بعد میں جھڑنے کا پلاسٹر چانس نہیں بنا رہے دیکھو جیسے یہ لڑکا کرتا ہے اسے ہی میرے ساتھ میں کام کر رہا دیکھئے کلیم لیور ساتھ کر رہا برس سے اچھی طریقے سے پانی ڈال ڈال کے اس میں ابھی تو نیا ہی دیوار ہے لیکن اوپر سے جو ہے کھلا آتا تو چھتا چھتا دیکھ پا رہے ہیں اوپر سے یہ کھلا آتا تو پانی اس سے جو ہے بار بار آرہا تھا اوپر سے ہم نے ساپ ساپ کر کر کے جو ہے پلاسٹر کیے ہیں اور ابھی اوپر بھی جو چھتا چھتا بھی بانکی ہے depend cultures کی بتا رہی ہے اس میں ابھی پائپ لگنا لیٹرین کا ٹائپ جائے گا اور پانی کا ٹائپ جائے گا سنے اور اس طریقے سے آپ پلاسٹر کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے پانی ڈال کے ساپ کر لیں تا کی اچھی طریقے سے ساپ ہو جائے پکڑ بڑے ہاں بنیں اچھا بنیں اگر آپ اچھی سے ساپ اگر نہیں کروائیں گے تو بعد میں تاجہ میں تو پلسٹر آپ کا ہوا جگہ پلسٹر لیکن پھر بعد میں جھڑ جاتا پلسٹر یا اکھڑ جاتا جلدی پکر پلسٹر جو کا دیوال میں ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تو کوشش کریں کہ آپ کا جیسے یہ تار بڑس ہے اسی تار بڑس لے گھر پر اچھے سے ساپ کر لیں اس ٹائپ کا ویڈیو میں نے پہلے بھی بنایا ہوا اب اگر چاہیں تو آپ کا اس کا لنک میں اس کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا اس طرح کیسے ساپ کیا اور کیسے کیسے کام کیا تو کوشش کریں کہ اگر آپ کا کجلی لگ گیا پانی والا کجلی دیوال میں تو پلسٹر اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھی سے ساپ ہو جائے جس سے کہ پلسٹر میں پکر بن جائے بڑھیاں ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹہ بھی آپ جرور دبائیں جب بھی کوئی نیا ویڈیو میں ڈال ہوں گا تو آپ کو اس کو نوٹفکیشن ملے گا سب سے پہلے اب دیکھئے یہ کتنا ساپ سترہ ہو گیا پہلے جیسا جیسے نیا دیوار تھا اس طب سے ساپ سترہ ہو گیا آپ کو پلسٹر کرنے سے پہلے جہاں کجلی لگ گیا تو آپ کو اسی ٹائپ سے اچھے سے پانی ماروان کے برس مار کے ساپ کر لینا تاکہ پلسٹر آپ کا اچھے طریقے سے پکڑے نہیں تو بعد میں پلسٹر اگر کجلی پہ ہی پلسٹر کر دیں تو بعد میں جھڑنے کا چانس بن جاتا ہے بعد میں ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگتا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی آپ جرور کر لیں